ایک سوال جس کا میں کبھی جواب نہ دے پایا صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے ایک چوڑیاں بیچنے والی لڑکی سے محبت ہو گئے ہم کبھی کبار ملا کرتے تھے لیکن مجھے اس کی عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ جب بھی کہیں جاتی تو میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کے آتی تھی ایک دن ہم ملے تو مجھے کہنے لگی میرے نال شادی کرسیں میں نے مسکراتے ہوئے چہرے سیس کی طرف دیکھا اور کہا نہیں تو کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کیوں نے کرنا چاہتے لیکن مجھے ایک سوال کا جواب ضرور دیں کہ میرا کیا قصور ہے کہ میں ایک چوڑیاں بیچنے والی کی گھر میں پیدا ہوئی میرے پاس جواب تو نہ تھا لیکن مجھے ایسا لگ رہا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کسکے کہ میں اسے کیا جواب دوں خیر کچھ دن گزرے مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنے ابائی گاؤں جنگ واپس جانا ہے تو میں نے بلا جیجک کہا کہ ٹھیک ہے تم چلی جانا جب جانا ہوا تو اس کا یہ تھا کہ شاید مجھے روکے گا میں نے اسے نہیں روکا تو اپنے گاؤں واپس چلی گئے اس سے بچھنے ہوئے بہت وقت گزر چکا تھا میرا اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رانجا کے مزار پہ جھنگ جانا ہوا تو جیسے ہی ہم واپس آنے لگیں تو ہم دوست آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک مجھے ایک نرم ہاتھوں کی نرمی محسوس ہوئی تو جیسے میں نے مڑ کے واپس دیکھا تو وہی لڑکی تھی بی ایک جیجک اس نے کہا کہ آج میری عید ہو گئی کیونکہ آج مجھے تیری دید ہو گئی اور آج میری ہر وہ دعا قبول ہو گئی جو میں یہاں پہ آکے دعا اللہ پاک سے مانگا کرتی تھی اس کی سہیلیوں کے کہنے پہ مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ آکے ہر روز یہی دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اس کا دیدار کروا دے مجھے اس کا دیدار کروا دے اور وہ اتنی بے تہاشا خوش تھی کہ جیسے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ہم جب واپس آنے لگے تو اس نے ایک بات کا اسرار کیا کہ اب تم جب یہاں تک آ چکے ہو تو اب میرے ساتھ میرے ابائی گاؤں ضرور چلو میرے بارہ منہ کرنے پر وہ لڑکی بازید ہو گئی کہ نہیں نہیں تم یہاں تک آئے ہو میرے ساتھ میرے ابائی گاؤں ضرور چلو خیر دوستوں نے بھی کہا کہ چلیں اب یہاں تک آگئے ہیں تو اس کے ساتھ چلتے ہیں بل آخر ہم نے اس کے گاؤں جانے کی حامی بھڑ دی جب ہم نے حامی بھڑی تو اس نے پیار بھری نگاہوں سے میری آنکھوں میں آکے ڈال کر ایک سوال کیا کہ مجھے آج تو اس بات کا جواب دے دے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں ایک چوڑییں بیچنے والی کی گھر میں پیدا ہوئی ہمیشہ کی طرح میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا میں نے اس کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ چلو تمہارے گاؤں چلتے ہیں وہ بھاگ کے گاڑے کی فرنٹ سیٹ پہ ایسے بیٹھے کے جیسے اسے دنیا کی ہر چیز مل گئی ہو ہم جب اس کے ابائی گاؤں میں پہنچے تو اس نے اپنی سہیلیوں کو مزید ہی کٹھا کر لیا اور اس کی امہ کہنے لگی بیٹا یہ اللہ سے بھی پہلے تیرے نام کی تسبیح پڑتی ہے میرے پاؤں جس طرح کے لڑکھڑا آگئے ہوں کہ یا اللہ میں تیرا گناہ گار تو نہیں ہو گیا تو کوئی ایسا بندہ بھی ہے تو اس سے پہلے جو میرا نام لیتا ہے خیر اس نے ہمارے لئے ایک بہت ہی لذیذ سا کھانا تیار کیا ہم نے کھانا کھایا کھانا کھا کے جب ہم واپس نکلنے لگے تو اس نے اسرار کیا کہ کچھ دن رک جب خیر ہم رک نہیں سکتے تھے ہمارے پیچھے کے بہت زیادہ کام تھے لیکن جب ہم واپس نکلنے لگے تو اس نے پھر سے ایک سوال کیا کہ اب جا تو رہے ہو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں ایک چوڑییں بیچنے والے کی گھر میں پیدا اور یہ بندہ کیا جواب دیتا جو اس کے بارہاں پوچھنے پر اسے کوئی جواب نہ دے سکا تھا بلاخر میں واپس آ گیا کچھ وقت گزرا تو مجھے اس کی کمی محسوس ہونے لگی مجھے اس کی یاد آئی تو میں اس کے گاؤں جھنگ چلا گیا جب وہاں پہنچا تو مجھے کہیں دیکھنے پر وہ میری نہیں اس کی امان سے اور اس کی سہیلیوں سے میری بات چیتے تو تنہیں نے کہا کہ جب تم یہاں سے چلے گئے تھے تو اس نے کھانا پی نہ چھوڑ دیا تھا وہ بہت بیمار ہو چکی تھی بلاخر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن وہ جاتے جاتے ایک سوال جھوڑ گئی کہ جب وہ آئے تو اسے ایک سوال ضرور کرنا کہ اس میں میرا کیا قصور تھا کہ میں ایک چوڑیاں بیچنے والی کی گھر میں پیدا ہوئی